اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم باللسانی یفقہ قولی منتخب احادیث اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو یہ باقیات سالحات ہیں اور یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح درخت سے سردی کے موسم میں پتے چھڑتے ہیں اور یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ہیں تبرانی مجموع زبائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین پر جو کچھ بھی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑتا ہے تو اس کے تمام گناہ ماف کر دیا جاتے ہیں خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں ترمزی ایک روایت میں یہ فضیلت سبحان اللہ والحمدللہ کے اضافے کے ساتھ ذکر کی گئی ہے مستدرک حاکم حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص دل سے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرمابردار ہو گیا اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا حضرت عبو سعید خدری اور حضرت عبو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیخ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لا الہ الا انا و انا اکبر میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا و انا وحدی میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اکیلہ ہوں اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلے ہیں اور ان کا کوئی شریک نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی میرے سوا کوئی معبود نہیں میں اکیلا ہوں میرا کوئی شریک نہیں اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں انہی کے لئے بادشاہت ہے تمام تعریفیں انہی کے لئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا لی الملک ولی الحمد میرے سوا کوئی معبود نہیں میرے لئے ہی بادشاہت اور میرے لئے ہی تمام تعریفیں ہیں اور جب وہ کہتا ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور گناہوں سے بچانے اور نیکیوں پر لگانے کی طاقت اللہ تعالی ہی کو ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور گناہوں سے بچانے اور نیکیوں پر لگانے کی قوت مجھ ہی کو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بیماری میں ان ذکر کیے گئے قلموں یعنی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوتہ اللہ باللہ اس کو پڑھے اور پھر مر جائے تو جہنم کی آگ اسے چکھے گی بھی نہیں درمزی یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرما یا اللہ مسلموں کی مدد فرما ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا یا اللہ رحم کا کرم کا آفیت کا درگزر کا معاملہ فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو بیمار ہیں انہیں صحت ادا فرما جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کا ادا فرما دے یا اللہ تمام ظاہری باطنی فتنوں سے اور ظاہری باطنی شر سے ہماری افادت فرما یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری افادت فرمائیں اللہم انہا نجعلکا فی نہورہم ونعوذ بکا من شرورہم برحمتکا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم